اور میں کہا کرتا ہوں لوگو اس دنیا کی اصل اور اساس اللہ نے مرد کو بنایا ہے میری مائے بہنیں ضرور سن رہی ہوں گی جم کے سنیں ڈٹ کے سنیں اور پورا ریٹ لگے گا وزن پڑے گا لیکن بے وزن نہیں کریں ترتیب اُلٹ نہیں کریں شریعت جو ترتیب دیتی ہے کمال دیتی ہے کہا ساکھی القوم آخر ہوں سن رہے ہوں میں حقوق والدین میں اس حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں ساکھی القوم آخر ہوں یہ حدیث سننے کے بعد چودہ سو سال گزر گئے ہیں میں نے بڑے بڑے ورطاوے دیکھے دے گا تے بیندے ویکھے تے ہر بندے نوئے ہی ویکھیا کہ وہ اپنا ہارٹ پارٹ پہلے پرکے صندوق تے پیٹیاں تے پچھے کر کے لوگو گے رکھ کے اتنا کھیس پا دے تے ہوا آنا لگے فلانے کمرے جو بند کر کے کنڈی لا دے تے ادھر وڑے کوئی نہ پکانے والا چڑھویا نائی یہ کوکنگ کرنے والا یہ شیف دنیا بھر کے بانٹنے والے دینے والے میں نے دیکھا ہے پہلے اپنا حساب لگاتے ہیں صرف ماں باپ کیسے ہیں ساکھی القوم آخر ہم پوری اپنی لمبی چوڑی لسٹ کو کھلا کے جو بادچ میں تے مانو ادھر ہی بکھے اینڈ تے نا دوک بوٹیاں تے مڑا جائے میں شورا تے ہانڈی پونج کے کہنا ماں تُس ہی اپنے لئے نہیں سالن رکھیا پت پوکھ نہیں آگئی اور باپ میں یہاں نہیں کہہ رہا میں سعودیہ میں تھا مدینہ منورہ میں تھا مسجد قبلہ تین کے ساتھ والے پارک میں بیٹھا تھا الواحہ والوں سے بروست لے کے ہم تین دوست بیٹھے تھے پارک کے اندر میں ایک آدمی ہے دیکھنے میں وہ خاک رو بیسوی پر ہے جاڑو دے رہا ہے کاغذ اٹھا رہا ہے یہ کر رہا ہے ہم نے جو لیا نا اس کے ساتھ بروست کے ساتھ ایک چھوٹی سی گول روٹی بھی ملتی تھی پیڑے کی شکل میں بریڈ وہ پڑی ہے پڑی پڑی سوک گئی ہے کھلی ہے ہم نے گھنٹہ ڈیڑھ باں گزارا اس کے بعد وہ آیا اس نے وہ ڈبے اٹھائے ان ڈبوں میں سے اس روٹی کو لیا کڑک ہو گئی تھی اس نے سائیڈ پہ لے جا کر پانی شاپر میں ڈال کے اس میں بھگو کے وہ کھائی برداشت نہ ہوا مجھ سے منظر دیکھنے کے بعد میں اٹھا ملا حال پوچھا میں نے کہا کہاں سے ہو کہاں نے لگا بنگلہ دیش سے ہو بھائی یہاں یہ صورت حال کیوں اتنا کماتے ہو تنخواہ ہے کچھ لے لو کہنے لگا اگر بندو بھائی میں یہاں پہ کھالوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گا میرے بچے کیا کھائیں گا خوشک روٹیاں کھا کے دوب میں تغاریاں اٹھا کے پچاس پچاس ایٹے کمر پہ رکھ کے اور ٹنو من گنے کا وزن لے جا کے ٹریکٹر ٹرالو میں اُلٹتے مرتے نیچے آتے ٹرکوں میں راتوں کو مار کھاتے اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ باپ تھا اور گھر میں کسی جگہ پہ بھوک پیاس برداشت کر کے بچوں میں موں میں لکمیں دیتے دیکھا ہے تو وہ ماں تھی حضرات اس لیے اگر یہ زندہ ہے اگر میں رب ہوتا نا رب کے اپنے فیصلے ہیں یہ بندے کی کوئی ہوتی ہے نا کہ اگر میں تو شاید میں کسی کی ماں نہ مرنے دیتا باپ نہ مرنے دیتا یہ انسانوں کے ایک چاہتے ہیں لیکن میں انسان ہوں میری سوچے محدود ہیں رب بہتر سمجھتا ہے کب کس کا ایستہ 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 اس سے دوری پیدا کرنی ہے اس سے نیا سیٹ اپ چلانا ہے